ازیزان ملت اسلامیہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آله الطیبین الطاہرین واصحابه الكرام اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذی اسرى بِعَبْدِهِ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ عزیزانِ مِلَّتِ اسلامیان بزرگو و نوجوان دوستو عقیدت و محبت کے ساتھ حضور پرنور شافع یوم النشور رحمت للعالمین شفیع المزنبین دونو عالم کے مالک و مختار ارواحنا فدا حضور احمد مشتبہ محمد مصطفی صل اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلماتی بارگاہ مقدسہ میں حدیع درود و سلام پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بِأَن تُسَلِّي عَلَيْهِ صلاتا و سلاما علیك یا رسول اللہ حضراتِ گرامی یہ ماں ہے رجب المرجب جو اپنے سینے میں نجانے کتنی بے مثال یادیں سمویا ہوا ہے گدشتہ چند دن پہلے چھے رجب المرجب کو حضور سیدنا خاجہ خاجگان خاجہ معین الدین حسن چشتی سنجری سلطان الہن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص مبارک منایا گیا اور پندرہ رجب المرجب کو آلِ رسول اولادِ علی سیدنا امام جعفرِ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائی گئی اور دائیس رجب کو سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائی جائے گی اور چھبیس رجب المرجب کو سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرِ میراج ہوگا چونکہ شبیس رجب کی تاریخ آنے والی ہے اسی مناسبت سے آج میں نے قرآنِ کریم کی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی جو سفرِ میراج کا جس میں ذکر کیا گیا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے اسماءِ خسنا میں ایک بہت عظیم نام ہے سبحان جس کے معنی آتے ہیں پاک اللہ تعالیٰ کو یوں تو سبھی نام پسند ہیں لیکن یہ نام بہت زیادہ پسند ہے لفظِ سبحان جو ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے تو اس نام سے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے سبحان 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 اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا تو یہ نام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے تو جو چیز رب کو پسند ہے ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے اور دعا جو ایک مومن کا ہتیار ہے دعا اس دعا کی قبولیت اگر چاہتے ہو دعا ہماری مقبول ہو رب کی بارگاہ میں تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان اسماں سے یاد کرو جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے دعا سے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے تو دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس طرح تعریف کر لو پھر جو دعا مانگنی ہو دعا مانگو پھر آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات کہو درود و سلام پڑھو تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی دعا مانگنے کا بھی صلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے تاکہ ہماری دعایں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں خیر میرا موضوع دعا نہیں ہے اس وقت سفرِ میراج تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک اسم سے سفرِ میراج کا ذکر فرمایا سبحان الَّذِي پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو راتوں رات لے گیا کہاں لے گیا من المسجد الحرام مسجدِ حرام سے یعنی قابت اللہ شریف سے حضور کا سفر قابے سے شروع ہوا اور قابہ ہی پر ختم ہوا حالانکہ مکہ میں اور بھی جگہ ہیں لیکن اللہ پاک نے اپنے حبیب کو میراج کا جو سفر کرایا وہ مکہ المکرمہ کے اندر جو قابت اللہ شریف ہے اس مقدس جگہ سے حضورِ پاک صاحبِ اللہ علیہ وسلم اس رات میں اپنے مکان میں نہیں تھے بلکہ بی بی امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے اور 26 رجب کا جو دن گزرا وہ دن حضور کے لئے بہت ہی کٹھنائیوں والا دن تھا کیونکہ اللہ کی پیارے رسول اللہ علیہ السلام نے 26 رجب کو مکہ کے بڑے بڑے کافر سردار ذمہ دار لوگ باعثر لوگ ان سب کو میرے آقا نے جمع کیا تھا اور جمع کر کے ان کے سامنے آپ نے اللہ تعالی کی دین کی تعلیم پیش کی اسلام لانے کا انہیں مشورہ دیا حکم دیا تو اس قوم نے آپ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے حضور کے دل کو بہت غم ہوا یقیناً انسانی فطرت ہے کہ اگر کوئی کسی کو کوئی بات سمجھائے اور نہ مانے تو افسوس ہوتا ہے کہ بھئی اتنی محبت سے میں سمجھایا لیکن یہ ماننے کو تیاری نہیں ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر کافی محنت کی اسلام قبول کرانے کے لئے لیکن وہ ایک نہیں سنیں ایک نہیں مانیں تو سرکار جو ہے جب شام ہو گئی تو آپ قابط اللہ شریف کی طرف بوجھل قدموں سے چلنے لگے قدم نہیں اٹھ رہے تھے سرکار بہت وزنی قدم حضور کو تکلیف تھی اس بات کی کہ میں نے پیغام حق سنایا لیکن ان مکہ کے کافروں نے میرا پیغام حق قبول نہیں کیا حضور کو تکلیف ہوئی تو اس رات میں آپ اپنے مکان نہیں گئے حالانکہ حضور کا مکان بھی قابط اللہ شیع قریبی ہے اپنے مکان نہیں گئے اور قریب جو مکان تھا قابط سے قریب بی بی امہانی کا اس مکان میں آپ تشریف لے گئے وہاں جا کر کے آپ نے آرام کیا تو بی بی امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول دیکھئے عیسار و قربانی کا جذبہ دیکھئے کہ جب سرکار اندر ہجرے میں آرام فرما رہے ہیں تو باہر باہر سے بی بی امہانی ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر پہرہ دے رہی ہیں پہرہ دے رہی ہیں کیونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا بہت سے دشمن پیدا ہو چکے تھے تو بی بی امہانی نے اپنا ایمانی فرض محبت رسول کے تقاضے پورے کیے اور پوری رات آپ پہرہ دیتی رہی ہیں اپنے آرام کی پروانی کی یہ نہیں سوچا کہ میں عورت ذات ہوں بھوڑی ہوں میں کیا پہرہ دوں گی کوئی دشمن آ جائے تو میں مقابلہ کیسے کر پاؤں گی یہ سب نہیں سوچا انہوں نے عشق اسی کا نام ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق آگے بیچے سوچنا نہیں ہے کیا ہوگا انجام بس حضور کی محبت میں مارفتہ عشق رسول کا ثبوت دے رہی ہیں بی بی امہانی یہاں تک کہ آدھی رات کا وقت جب گزر گیا بی بی امہانی کے شما کے اطراف پروانہ گھومتا ہے ایسے ہی گھوم رہی ہیں مکان کے چاروں طرف جبریل امین کو رب نے بھیجا کہ جاؤ جبریل میرا حبیب آج بہت غمگین ہے میرے حبیب کا دل آج بہت محضون ہے میں اپنے حبیب کے غم کو دور کر دینا چاہتا ہوں جبریل جاؤ بسد احترام بہزار جہو جلال میرے حبیب کو میراج کا دلہ بنا کر جنتی لباس پہنا کر جنتی امامہ جس امامے کو ہزار و ہزار برس سے جنتی فرشتے تیار کر رہے تھے اس امام شریف پر یہ کلمات لکھے تھے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم محمد حبیب اللہ صل اللہ علیہ وسلم محمد خلیل اللہ صل اللہ علیہ وسلم محمد نبی اللہ صل اللہ علیہ وسلم اس طرح کے کلمات اس امامہ شریف پر فرشتوں نے تحریر کیے کئی ہزار برس میں وہ امامہ تیار ہوا جنتی جوڑا جنتی لباس امامہ شریف جنت کی سواری براق جنتی تخت یہ سب لے کر جبریل ستر ہزار فرشتوں کی جمعیت کے ساتھ مکت المکرمہ پہنچے ہیں حضور کہاں ہیں بی بی امیہانی کے مکان میں دروازہ بند ہے جبریل امین جانتے تھے اللہ کا حکم کیا ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو انہیں نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نہ دستک دو کھڑکا مارو رب کا حکم ہے کہ انتظار کرو یہاں تک کہ میرے نبی خود اپنی مرضی سے گھر کے باہر تشریف لائیں اس وقت تک انتظار کرو یہ عدب ہے یہ عدب ہے حضور پاک علیہ السلام کا جہاں ہم عدب کرتے ہیں سرکار کے جو نائیبین ہیں ان کا بھی عدب بجالانا ہے کسی بزرگ کے مکان پہ جا کر کھٹکا نہیں مارنا بید بھی ہے انتظار کرو انتظار کرو یہاں تک کہ وہ خود تشریف لے آئیں یہ عدب ہے تو جبریل امین نے دیکھا نہ کھٹکا مار سکتا ہوں نہ آواز لگا سکتا ہوں جانا اندر ضروری ہے پیغامر حق سنانا ہے میراج کی تیاری کرانی ہے جاؤں تو جاؤں کیسے سوچ رہے تھے تو رب تعالی نے حکم فرمایا جبریل مکان کی چھت شخ کر کے جاؤ مکان کی چھت پھار دو وہاں سے جاؤ سنا چک گئے دیکھا تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آرام فرما گیا بستر پہ لیٹے ہوئے پھر ایک مسئلہ آ گیا جگاؤں تو کیسے جگاؤں سو رہے ہیں حضور آرام فرما رہے ہیں کیسے جگاؤں تو معلوم باہ اگر بزرگان دین سو رہے ہوں ان کو جھنجوڑ کے اٹھانا یا نام پکارنا اٹھئے میں آیا ہوں لینے کے لئے نہیں سوچ میں پڑھ گئے جبریل عدب والے تھے نا سید الملائکہ ہے وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ وہ ہر فرشتے سے زیادہ عدب جانتے ہیں سوچ میں پڑھ گئے جبریل تو رب تعالیٰ کا حکم آیا اے جبریل میں نے تیری پیشانی نورانی پیشانی کافوری تھندک والی پیشانی آج ہی کے دن کے لئے تو پیدا کیا تھا سوچتا کہ آئے جبریل میرے حبیب کے تلووں سے اپنی پیشانی لگا اللہ اکبر ہاتھ پکڑ کے نہیں ہلا رہے ہیں جسم نہیں جنجھوڑ رہے ہیں پیشانی اپنی حضور کے تلووں پہ مس کر تو جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق اپنی نورانی پیشانی کافوری تھندک والی پیشانی سرکار کے تلووں پہ مس کی تب یہاں پر علماء ایک نکتہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جگایا اس کو جاتا ہے جو بے خبر سویا ہوا جو بے خبر سو جاتا ہے اس کو جگایا جاتا ہے سرکار تو یہ فرماتے ہیں میری آنکھ بند رہتی ہے لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے میرا دل نہیں سوتا میرا دل بیدار رہتا ہے تو یہاں پھر سوال پیدا ہوا کہ جب سرکار جاکتے ہیں سوتے نہیں ہیں دل بیدار رہتا ہے تو جبریل اپنی پیشانی حضور کے تلووں سے مس کر کے کس کو اٹھا رہے تھے کس کو بیدار کر رہے تھے تو ہم نے پوچھا عالم حال میں اے جبریل امین اے صدرہ نشین جب سرکار سوتے ہی نہیں ہیں وہ جاکتے رہتے ہیں آنکھ بند رہتی ہیں دل بیدار رہتا ہے تو تم کس کو جگا رہے تھے تو جبریل امین نے بسد احترام جواب دیا جبریل کی کیا مجال کہ میں نبی کو جگا دوں نبی کو بیدار کروں نہیں نہیں خدا کی قسم میں نبی کو بیدار نہیں کر رہا تھا بلکہ حضور کے تلووں سے اپنی پیشانی لگا کر اپنی قسمت کو بیدار کر رہا تھا اپنی قسمت کو جگا رہا تھا حضور کو نہیں جگا رہا تھا سبحانہ اللہ یہ سرکار نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں جبریل نے سلام عرض کیا ان اللہ یقریعک السلام بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کو سلام پڑھتا ہے آپ پر سلام پڑھتا ہے ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں سلام یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے سلام پڑھتے ہیں نا یا نبی سلام علیکہ مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام یا شفیع الورا سلام تو غرص کے سلام پیش کیا پھر کہا یا رسول اللہ چلیے تیار ہو جائیے سرکار میں آپ کو لینے آیا ہوں آپ کا رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو بی بی امہانی کے مکان سے حضور کو لے جا کر قابط اللہ شریف کے سہن میں نورانی جنتی تخت بچھایا حضور پاک علیہ السلام کو اس پہ لٹایا پھر آپ کا سینہ چاک کیا اَلَمْنَ شَرَحَ لَكَ صَدْرَكَ اے حبیب ہم نے کیا تمہارے سینے کو شرح نہیں کیا چاک نہیں کیا کیا دلِ مصطفیٰ کو باہر نکالا گیا دلِ انور کو باہر نکالا گیا اب دیکھیں انسان کا سینہ اگر پھار دیا جائے الگ الگ دو حصوں میں باڑ دیا جائے تو خون کا نکلنا یقینی ہے ضرور نکلے گا خون تکلیف کی ہوگی سینہ چیرنے سے لیکن سرکار کو نہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے نہ خون کا قطرہ نکلا سینہ چاک ہو گیا دلِ انور باہر نکلا اگر انسان کا دل انسان کے جگہ سے ہٹا دیا جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے دل سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے لیکن حضور دیکھ رہے ہیں حیات باقی ہے سینہ چاک ہوا دل باہر نکالا گیا پھر اس دل کو آبِ زمزم سے غسل دیا گیا پھر اس دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا پھر سینہ جبریل نے ملا دیا نہ کوئی سیون ڈالا نہ کوئی ٹاکے مارے بس اپنے نورانی ہاتھوں سے پکڑ کے نے ملا دیا سینہ حضور کا مل گیا ایک کون کا خطرہ نہیں لی تو یہاں پر ایک بات اور سن لو مزے کی بات ہے لطیفہ ہے کہ سرکار جب میدانِ احد میں تھے کافروں سے جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت سرکار کی سرِ اقدس میں خود کی کڑیاں دھز گئی تھی ایک ہتیار ہے وہ لوہے کا اس کے کانٹے ہوتے ہیں وہ پھرا کے مارتے ہیں سر پہ تو کانٹے اندر دھز جاتے ہیں تو سرکار کے سرِ اقدس میں وہ خود کی کڑیاں دھز گئیں جب نکالا باہر تو خون کے فوارے نکلنے لگے ایک پتھر آیا سرکار کے مبارک دانش شریف کو لگا پتھر سے حضور کا دانش شریف شہید ہو گئے گی کون بہنے لگا پوری داڑی شریف آپ کی خون سے تربتر ہو گئی جبریلِ امین کو رب نے حکم دیا محبوب کی بارگاہ میں جاؤ جبریل اور میرے محبوب کے خون کے قطرے کو زمین پہ نہیں گرنے دینا کب کی بات ہے یہ میدانِ احد کی بات ہے زمین پہ ٹھپکنے نہیں دینا زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اپنے نورانی پروں پہ اٹھا لینا تو جبریلِ امین کہتے ہیں اس وقت میں پوری طاقت لگا کر آیا دنیا میں پوری قوت کے ساتھ آیا ادھا داڑی شریف سے خون کا قطرہ نکلا زمین کی طرف جا رہا ہے میں صدرت المنتحہ تے چلا اور زمین کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے میں پہنچ بھی گیا اور حضور کے خون کو پروں پہ اٹھا لیا تو بات دکھانے کی یہ ہے میدانِ احد میں سرکار زخمی ہوئے خون نکلا اور شبہ میراج میں سینہ چاک کیا گیا خون نہیں نکلا کیا معاملہ ہی ہے تمہارے بزرگوں نے ہم کو سمجھایا کہ سرکار کی دو حالتیں ہیں ایک بشری حالت ہے ایک نوری حالت ہے تو شبہ میراج میں خون کا نہ نکلنا یہ نوری حالت بھی نوری حالت تھی اور احد کے میدان میں خون کا نکلنا یہ بشری حالت تھی تو ہمارے حضور بشر بھی ہیں نور بھی ہیں بولو بشر بھی ہیں اب اس کے بعد آپ کو جنتی لباس پہننے کے لئے کہا آپ نے زیبترن فرمایا براغ سواری پیچ کی گئی براغ پہ بیٹھ گئے سرکار جب براغ پہ بیٹھنا چاہتے تھے اس وقت اچانک آپ کی امت امت کا خیال فرمائے آج رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اتنے احترام و احتمام کے ساتھ جا رہا ہوں جب میری امت قبروں سے اٹھے گی ہشر کے میدان میں کیا حال ہوگا میری امت کا آپ کی آنکھوں میں ہاسو آگئے رونے لگے میرے آقا تو جبریل امین فوراں رب کی بارگاہ میں مہد محبوب ترے نبی غمگین ہیں رو رہے امت کو یاد کریں تو اللہ تعالی نے جبریل امین سے کہا کہ جا جبریل میرے حبیب کو یہ پیغام خوش قبری سنا دے کہ محبوب غم مت کرو تمہاری امت کو میں قبروں سے باعزت اٹھاؤں گا بس حضور خوش ہو گئے براخ پہ بیٹھے براخ چلا اس کی رفتار کتنی تھی معلوم جیسے ہم کھلے میدان میں کھڑے ہو کر آنکھ کھولے اور آسمان پہ دیکھیں تو نگاہ کہاں جا کے ٹکتی ہے ہماری آسمان پر وہ پہلی نگاہ جہاں تک ہماری پہنچتی ہے وہ براخ کا پہلا قدم ماں پہنچتا تھا وہ براخ ہے جب براخ بیٹھ گئے سرکار سواری چلی تو جبریل امین سے کہا جبریل یہاں سرخ ٹیلیں نظر آ رہے ہیں انہی ٹیلوں کے بیچ میں موسیٰ کلیم اللہ کا مزار ہے میں مزار پہ جا کر زیارت کرنا چاہتا ہوں موسیٰ کلیم اللہ سواری روک دی گئی سرکار گئے اور فوراں واپس آ گئے جبریل نے پوچھا کیا ملاقات ہو گئی تو فرمان نہیں گیا تو تھا ملاقات کے لیے لیکن دیکھا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے جو نیک برگزیدہ بندے ہیں وہ قبر میں صرف سوئے نہیں رہتے ہیں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں تو بہرحال مسجد اقصہ حضور کی سواری پہنچی وہاں میرے آقا نے امامت فرمائی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ مسیر روح اللہ تک جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب وہاں مسجد اقصامیں موجود تھے تو معلوم وہاں انبیاء مرے نہیں ہیں سڑے نہیں ہیں گلے نہیں ہیں بلکہ سب انبیاء کرام اپنی اپنی مزارات میں زندہ ہیں وہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں ان کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے ابھی حضور گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے جب سرکار کی سواری مسجد اقصام پہنچی موسیٰ علیہ السلام ماں پہنچ گئے ابھی موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصام میں امامت میں حضور کی نماز ادا کی جب سرکار کی سواری چھٹے آسمان پہ پہنچی موسیٰ علیہ السلام ماں پہنچ گئے دیکھئے رفتار دیکھئے انبیاء کی رفتار دیکھئے کتنی رفتار ہے تو بہرحال حضور پاک علیہ السلام کو رب تعالی نے سفر کرایا میراج میں کیوں کرایا اس لیے کہ محبوب کا دل کا جو غم ہے وہ ہلکا ہو جائے لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا سفر اس لیے کرایا تاکہ محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دوں قدرت کی نشانیاں یہ بھی جملہ قابل غور ہے قدرت کی نشانیاں دکھائیں حبیب کو اس لیے سفر میں راج کرایا یہ فقیر کا کہنا ہے بزرگوں کا بھی قدرت کی سب سے بڑی نشانی تو خود سرکار کی ذات ہے اب کس کو دکھانے کیا دکھانے لے جا رہا ہے تو کام محبوب تم کو اتنی فرصتی نہ ملی اپنے آپ کو دیکھنے کی کہ تم ہو کیا آؤ اللہ تعالی نے جو اپنی قدرت کا آئینہ تیار کیا ہے اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے تو قدرت کی سب سے بڑی نشانی خود سرکار کی ذاتیں پا گئے اللہ تعالی نے گویا اپنے حبیب کو میراج اس لیے عطا کیا تاکہ حبیب خود اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ میں ہوں کیا اس سے بڑی نشانی اور کیا ہے قدرت کی بہرحال میں نے مختصر وقت میں بہت اہم باتیں ہیں جو میراج سے متعلق نہیں بیان کیا انشاءاللہ شبہ میراج آنے والے ہفتے کو ہوگی یہ ہفتہ چھوڑ کر آنے والا ہفتہ چودہ تاریخ چودہ تاریخ اپریل کی اس عظیم الشان موقع پر ایک عظیم الشان کانفرنس شبہ میراج کانفرنس مرکز اہل سنت وادی رضا میں منعقد کی جا رہی ہے اور بریلی شریف سے ایک بہت پرانے عالم ہے تو نوجوان لیکن ایک عرصہ دراز سے خدمت کر رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت اللہ و مولانا مختار احمد صاحب بہڑوی وہ تشریف لائیں گے اور میراج النبی کے عنوان پر سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء مدرسے کے اساتذہ مدرسے کے طلبہ یہ بھی خطاب کریں گے نمازِ شاہ انشاءاللہ نو بجے ہوگی نو بجے نماز ہوگی نمازِ شاہ کے فوراً بات پروگرام شروع ہو جائے گا تو آپ سے عدباً گزارش ہے کہ آپ لوگ بھرپورت آداد میں تشریف لائیں اور اس شبہ میراج کے پروگرام کو کامیاب بنائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ آپ سب کو دارین کی برکتیں عطا فرمائیں حضور سیدی غیاسِ ملت کا فون آیا تھا پتا چلا کہ ان کی والدہ کی طبیت بہت ناساز ہے اللہ تعالیٰ حضور سیدی غیاسِ ملت کی والدہِ ماجدہ کو صحت کاملہ شفا عاجلہ اتا فرمائیں شیخین سیدین حضرات یوسفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاجہِ آدم اتائے رسول معینِ دو عالم رشقِ پیغمبران فخرِ کون و مقا سلطان الہن سرکار سیدنا خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ جشن سلطان الہن کے نام سے مسجدِ سیدنا عمرِ فاروق سری رام نگر یوسف گڑا میں آج ہی بعد نمادِ عشاء منعقید کیا گیا ہے اس جلسے سے مولانا علامہ مظہر قادری صاحب چشتی رزوی اور حافظ و قاری محمد اکرم رزوی مدرس اور محمد دیاقف علی صاحب کے ذریع قیادت فاضلِ نوجوان مولانا اکمل رضا صاحب اور یہ فقیر بھی انشاءاللہ اس جلسے سے کتاب کی ساتھ بھی فاصل کرے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آنے والا جو موسم ہے رجب شریف کا یعنی چھپیس رجب کا اس موقع کو آپ غنیمت جانے اور بھرپور تعداد میں آپ تشریف لاکر کے صاحب دارین حاصل فرمائے